اب اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ یعنی ذو الحجہ اب ختم ہونے کو ہے اس کے بعد پہلا مہینہ جو شروع ہوگا اس کا نام ہے محرم الحرام اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم الحرام کاب شروع ہوگا یعنی یقوب محرم الحرام کاب ہوگی اس کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے اس مہینے کی شروعات سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مہینے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے اسی مہینے کی دس محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کا دیا گیا جو رسول پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے آپ نے اٹھائیس رجب المرجب کو مدینہ چھوڑا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر تھا آپ دو محرم الحرام کو کربلا پہنچے یہاں پہنچ کر آپ نے قبیلہ بنی اسد سے کربلا کی زمین خرید دی جو کہ قیمت ساٹھ ہزار دینار مقرر ہوئی جو آپ نے ادا کیے سات محرم الحرام کو آپ کا پانی بند کر دیا گیا اور دس محرم الحرام کو آپ کو اور آپ کے رفقہ سمیت آپ کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا اور جو باقی آپ کا بیٹا امام زین اللہ وآلہ وسلم بچے ان کو اسیر کر کے شام لے جایا گیا یکم محرم الحرام بیس جولائی کو ہوگی یعنی باروز منگل کو ہوگی تمام مسلمین اس کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں گے